بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز اور عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اس سے پہلے سورہ انفال الدرس الاول علیف یعنی رکو نمبر ایک اس کا ترجمہ اور خلاصہ اور مشد وہ ہو چکا ہے آج الدرس الاول با یعنی رکو نمبر دو آیت گیارہ تاونی شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں ان آیت نمبر گیارہ سے تیرہ تک اس کا تلاوت اور ترجمہ شروع کروں پہلے ان تین آیات کا خلاصہ اور مفہوم وہ سن لے اور اس کو یاد کر لیں آیت نمبر گیارہ میں اللہ فرماتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از یعشیكم انعاس آمنتا منہ و ینزل علیکم من السمائی ماء لیتوہرکم به و یزبا عنکم رز الشیطان و لیربت علا قلوبکم و یثبت به الاقدام اس آیت نمبر گیارہ میں اللہ روی فرماتے ہیں اور یاد کرو جبکہ بدر کے مقام پر تمہاری تکن تمہاری بے قراری اور بیچینے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے تم پر اونگ غالب کر دی اور تمہاری پیاز بچانے اور تمہاری پیاز بجانے اور جسمانی ناپکی کو دور کرنے اور شیطانی وسوسہ دل سے ہٹانے کے لیے تم پر اسمان سے بارش برسا دی جس سے میدان کی ریج جم گئی اور پسلن ختم ہو گئی اور غضو اور غضل کے لیے کافی پانی مل گیا اور گرد و غبار سے نجات ملی تمہارے دل مضبوط ہو گئے اور تم ثابت قدم رہے آیت نمبر بارہ میں اللہ فرماتے ہیں یاد کرو جبکہ اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ مسلمانوں کے دل جنگ میں مضبوط رکھو میں خود تمہارا مددگار ہوں یعنی میں خود تمہاری مدد کروں گا میں کفار کی دلوں میں روب ڈال دوں گا سو تم کفار کی گردنوں پر ضرب رکھاؤ یعنی ان کی گردنوں کو اڑاؤ اور ان کے بدن کے ہر جوڑ کو ماغ مطلب یہ ہے کہ میدانی جنگ میں جو کفار مقابلی پی آ جائے وہ اور ہم کے قابل نہیں ہے اب ان کو ایسا سبق سکانا ہے کہ وہ یاد کر لے اور اہندہ کیلئے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جورت ہی نہ کر سکے اور تیرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سزا ان کو کس لیے دی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے انہیں ایسے لوگوں کو ایسے انسانوں کو اللہ علیہ وسلم سخت سزا دینے والا ہے اب ترجمہ کو طرف دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از یعاشی کم از یعاشی کم جب وہ تاری کر رہا تھا تم پر انعاس اونک آمنتا امن دینے کو من ہو اپنی طرف سے وینزلو اور وہ تاری کر رہا تھا وینزلو اور نازل کر رہا تھا علیکم تم پر من السماع اسمان سے ماں پانی لیو توہرکم تاکہ پاک کر دے تم کو بیہی اس سے ویزہبہ اور دور کر دے عنکم تجھ سے ویزہبہ اور دور کر دے عنکم تم سے رزہ شیطان شیطان کی نجاسد شیطان کی نپا کی ولی اربی تاور تاکہ مضبوط کر دے علا قلوبکم تمہارے دلوں کو ویو سب تاور ثابت قدم رکھ دے بیہی اس سے الاغ دام تمہارے قدموں کو یعنی تمہارے قدموں کو جمع دے ازیو حی جب وہی کر رہا تھا ربو کا آپ کا پروردگار الالملائکت فرشتوں کو انی ماہ کم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فسبت اللہ زینا پس تم ثابت قدم رکو ان لوگ کو آمنو جی مان لئے سئلقی میں ڈال دوں گا فی قلوب اللہ زینا ان لوگ کے دلوں میں کفر ہو جو کافر ہے ارو برو فضربو پس تم زرب لگاؤ فوق لگنا یہ اس کے گردنوں پر فضربو پس تم زرب لگاؤ یعنی پس تم مارو فوق لگنا کہ اوپر گردنوں کے یعنی ان کو قتل کرو وَضْرِبُو اس کے رسول کی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے یعنی ایسے لوگ کو اللہ پھر سخت عذاب دیتا ہے عزیز طلبہ آج کیلئے یہ تین آیات اور اس کا خلاصہ جو ہے کافی ہے اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آگے سبق پڑھیں گے تب تک یہ جازہ چاہتے ہیں فی امان اللہ اسلام علی